سابر شاہ صاحب جو مقدمات چل رہے ہیں عدالتوں میں جو جس ابھی رسول بخشری صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا بہت سارے لوگ گفتو کر رہے ہیں میں ڈی جی نیب کی جو پرفارمنس ہے جو لاہور کے ہیں یہاں پر بہت سارے کیسز بنائے گئے اور ان کی جو پروسیکیوشن ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے بہت کمزور اور آج آہد چیما صاحب کی بھی زمانت ہو گئی تین سال کے بعد فواد حسن فواد کی زمانت بھی ہو چکی بہت سارے لوگ آج منی لاہور میں جن سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈی جی نیب جو ہیں بڑے کمال کے آدمی ہیں لاہور کے بظاہر ان کا پوسٹر ایسا ہے کہ وہ نون لیگ کے جو لوگ ہیں یا جو کرپشن میں ملوث تھے ان کو پورا ٹھکانے لگائیں گے لیکن آہ نہ کوئی مقدمہ شروع ہوا نہ کوئی ٹرائل شروع ہوا نہ کوئی ایویڈنس کٹھا ہوا نہ کوئی اچھی پروسیکیوشن ہوئی ان سب لوگوں کو آہ زمانت پر رہا رہائی نصیب ہو گئی اور اور کوئی سزا نہیں ہوئی اور اس سے جو اپوزیشن کی جو بات ہے وہ وزنی لگ رہی ہے کہ یہ کیسز جو تھے ان میں کوئی جان نہیں تھی بس صرف گرفتاریاں گرفتاریاں ہوئیں what do you say سابر شاہ سمجھ صاحب کوئکلی بات یہ کہ بہت ساری فورسز پیرلل ایٹس سیم ٹائم عمران کان کے خلاف بھی چل رہی ہوتی ہیں نیب کی جہاں تک دوریں جہاں سے ہلتی ہیں آپ اور میں دونوں جانتے ہیں سلیم شہزاد صاحب کام کرنے کی پوری اصلاحیت رکھتے ہیں اور لوگ یہ بتاتے ہیں کہ آرمی میں جنرل آسف گفور کے غالب انبیج میٹ بھی تھے ریپوٹیشن کو اتنی بری نہیں ہے اچھا دوسری بات میں کوئکلی بتاتا چلوں کہ جہاں تک جہنگیر ترین اور عمران کان کے اختلافات کی وجہ ہے کچھ ہمارے ضائع نہیں لیکن میں مجھے یہ بتائیے بتائیے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہاں پہ بہنے شاہ صاحب ایک سیکنڈ اگر وہ بیج میٹ ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اہل ہو گئے کسی چیز کے اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت اچھے ہیں اس سے کیا مطلب ہے اس سے تو یہ آتا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ عوضہ شاید اس لیے دے دیا گیا ہو عوضہ اپنے امام پہ انہوں نے اپنی قابلیت پہ لیا ہے لیکن چوکے بیج میٹ تھے کافی دلیری سے کام کرتے رہے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے شروع میں بہت دلیری سے کام کیا ایک بات اچھا دوسرا یہ ہے کہ عمران اور جنگیر ترین کے جہنہ اختلافات کی بات ہے تو کافی آٹھ نو دس مہینے پہلے کسی ایک محفل میں جنگیر ترین غالباً کو چمران کے ان کے گلاب کو ایسی چکتوی باتیں کر دی انہوں نے کہ سامنے بیٹھے ہوئے صاحب جن سے باتیں کہ انہوں نے خان صاحب کو پنچائیں تو یہ بھی ہورسز مہوت ہے تیسرا شہزاد اکبر صاحب کی پروفارمنس تو بہت عالی ہے لیکن پاکستان کی ایک بہت بڑی ہوتل چین کے مالک کافی پریشان ہے کیونکہ ان کی مال روڈ لاہور پہ اربون روپے کی زمین ہے اور اگرچہ معاملہ کوٹ میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب کسی طرح اس کو ہتھیانے کے چکر میں ہیں یہ الزمات ہیں ابھی ہمیں کچھ نہیں معلوم لیکن چونکہ لوگوں سے ہم ملتے رہتے ہیں یہ باتیں سامنے آئے ہیں تو مجھے نواز بھی تاریل کے بیٹھی ہیں کہ شہزاد اکبر کی کمدوریوں کو پکڑا جائے کیونکہ انہیں بھی کافی غصہ ہے شہزاد اکبر پہ تو شہزاد اکبر بھی اگر حکومت چلی جاتی ہے یا ویک ہوتی ہے تو یہ بھی کافی مشکل میں مجھے لگتے آئیں گے لیکن ہیں دلیر آدمی دیکھئے پرواہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور رہی بات جنگیر ترین کی سامنے صاحبی مائٹ سپل آور دا بینز ایس اسٹیٹیڈ اولی ان دا پروگرام بہت ہی اہم راز ہیں اگرچہ عمران خان تو صاحب کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے آٹھ سال میرے پیچھے کھڑے رہے ہیں اب دس سال میرے پیچھے کھڑے ہونے کا مطلب مفت کی عزت مفت کی شورت مفت کا اسپوجر لیکن مجھے صرف ایک افتلاف کہ اگر اتنے چندے جنگیر ترین نے دیئے علیم خان نے دیئے تو میرے خیالہ ان کو ان کا ڈیو رائٹ نہیں ملا جنگیر ترین نے تو پھر کو چار پیسے شاید بنا لی ہو علیم خان نے تو شاید اس دور میں پیسہ بھی کوئی نہیں بنایا اور کافی ٹربل میں بھی رہے ہیں وہ تو میرے کہنے کا مقصد ہے یا تو ہم کسی سے پیسے نہ لیں اور اگر لیں تو وہ تو پھر اپنے پیسے بنائے گا سیدھی سیدھی بات ہے تو یہ جو ہے سوفٹ لائن اس کو ڈراؤ کرنا پڑے گا ہر پولٹیکل پارٹی کو نہیں لیکن شاہ صاحب میں تھوڑا سا بڑے نہایت عدب سے میں شاہ صاحب میں یہاں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کیا پارٹی میں چندہ اس لیے دی جاتا ہے کہ برسر اقتدار آنے کے بعد آپ نے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے اس بات کو روکا ہے تو اس بات پر تو وہ تعریف کے مستحق ہیں کہ لوگ پارٹیوں میں پیسے لگاتے تھے اور اس کے بعد آکے لوٹتے تھے اس لیے بات جہدادیں بنی ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس چیز کو روکا ہے تو یہ تو ایک بڑی زبردست بات ہے یہ تو اس کو تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے چندے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ جو آپ کے من میں آئے آپ کریں یہاں پر اصل جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ لوگوں کے اختلافات ہیں اس کی بنا پر کسی کی وکٹمائزیشن نہ ہو رسول بکش ریش صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم جو ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے لیکن یہ جو جانگیر ترین کا فنومنہ ڈیویلپ ہوئے ہیں انفولڈ ہوئے ہیں جس میں ان کے ساتھ پندرہ بیس عراقین اسمبلی نظر آئے ہیں تو اس سے ایک عمران خان بظاہر تھوڑا سا ایک جولٹ ہے کمزوری نظر آ رہی ہے کیا جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں فوری طور پر اپنے اختلافات ختم کر کے ایک ہو سکتی ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا ان کی جو ڈیوائیڈ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں زیادہ ڈیپ ہوگی دیکھیں اس وقت جو سورہ تیار ہے اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تقسیم پہلے بھی تھی اندر بھی تھی بہر بھی تھی تاریخی طور پر بھی تھی آج بھی ایک کال بھی رہے گی میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک یہ جو مچی کا ٹوٹا ہوا برتن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے تو آپ اس کو جوڑ کے دوبارہ سے آپ تعمیر کر سکتے ہیں دلوں میں بھی درادیں آ چکی ہیں زبان بھی ایسی استعمال کی گئی ہے کہ دوبارہ ان کا جوڑنا مجھے ناممکن سا نظر آتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بھی پنجاب کی سیاست کرے گی اور پاکستان پیپرز پارٹی بھی پنجاب کی سیاست کرے گی اس وقت سیاست عوام کی نہیں ہو رہی نظریات کی نہیں ہو رہی نہ ملکی مفادات کی ہو رہی ہے یہ دڑے بندی کی سیاست ہے اور دڑے بندی میں یہ جو دڑے بندی کے گروہ ہیں جس میں کہ ترین صاحب کا بھی اپنا ایک گروہ ہے اور پارٹی کے اندر بھی رکھتے ہیں لوگ پارٹی کے باہر بھی رکھتے ہیں اور پارٹی کے جو دوسری پارٹی ہیں ان کے ساتھ بھی ملکے رکھتے ہیں یہ ایک سیاسی روایت ہے یہ سیاسی ثقافت ہے پاکستان کی سندھ کی ہو پنجاب کی ہو پاکستان کے کسی صوبے کسی علاقے کی ہو تو وہ دڑے موجود ہیں لیکن اس وقت مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ دڑے ایسے علیدہ ہو کہ حکومت کو گرائیں گے اگر ایسا ہوگا تو یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے لیکن وہ اپنے طور پر پنجاب میں کچھ نہیں کر سکتی یا مسلم لیگ نون کر سکتی ہے لیکن اس کے لیے پھر کیسا قومی سیاسی محول بنتا ہے کہ اگر ایسا انتشار پیلتا ہے کہ حکومت پنجاب میں ناکام ہو جاتی ہے تو پھر میں ایک ایندہ کے انتخابات کو دیکھوں گا آتے ہوئے اور اگر ایسا آتے ہیں تو پھر ایک نئی صاحب بندی پاکستان میں ہوگی طریقہ انصاب اس طرح کی طریقہ انصاب نہیں رہے گی گو سکتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب اپنی عوامی سیاست کریں اور دوبارہ نظریات کی طرف جائیں لیکن جاتا تک پاریمانی نظام کے تقاضے ہیں اس میں جو سیاستی خاندان ہیں اور دھڑے بندی ہیں ان کے ساتھ اتحاد کرنے لازمی ہوتے ہیں وہ اب بھی ہیں اور انہی اتحادوں کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے اقومت بنائی ہے اور اندہ بھی یہی ہو ٹھیک ہو گیا اچھا مرتضی بڑا آج ایک امپورٹن کنسلٹیشن تھی پرائم میسٹر کی تحریک لبیک کا جو ایک ایشو ہے اس پر کہ کیا عید سے پہلے ناموس رسالت کے حوالے سے جو معایدہ تھا اس میں فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے لیے جو قراردات ہے وہ اسمبلی میں پیش کی جائے مجھے جو میں نے جو دیکھا ٹی وی پر وہ مجھے لگا کہ شاید دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی اس حوالے سے حکومت رجوع کرے گی آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے کہ فیصلہ کیا ہوا اس حوالے سے آج آج یہی فیصلہ ہوا ہے جو جماعتیں ہیں سیاسی ان سے بھی اس معاملے پر بات کی جائے اور کوئی یونینم فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لائے جائے اور تمام لوگ جو ہیں ناموسیر صلی اللہ علیہ وسلم پر کٹے ہوں اور اس حوالے سے کونسیسس ڈویلپ کرنے کے لیے آج کی میٹنگ میں فیصلہ کا لیا گیا ہے اور جو سپیکر ہیں کومیس سمبلی وہ مختلف جماعتوں کے رہنماؤں سے اس حوالے سے بات چیت کریں گا آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ فرانس کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں یا وہ مزید ٹائم جو ہے وہ تحریک اللہ بیک سے مانگتے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کچھ اور وقت دیا جائے کنسلٹیشن نہیں ہو رہی ہے کیونکہ جو سیاسی محول ہے اس میں نظر نہیں آرہا کہ کنسلٹیشن جو ہے وہ اس معاملے پر مکمل طور پر ہو جائے گی تو یہ آج کی اس حوالے سے صورتحال تھی جو تحریک اللہ بیک کے حوالے سے آج جو اجلاس ہوئے